بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگیریس سے ہوں گے اور کرونا سے سیف ہوں گے پریویس لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا سالونگ ای بائی لوجیکل پرابلم چیپٹر نمبر 2 پیچ 23 آج ہم اسی چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے بائی لوجیکل میتڈ کی ٹو سٹیپس پڑھے تھے آج ہم ریمیننگ سٹیپس پڑھنے والے ہیں آپ لوگ بک پیچ نمبر 24 اور 25 اوپن کریں اپنے ساتھ پینسل بھی پکڑیں جو ایکسٹرہ نالج ہے وہ آپ لوگوں نے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے تو بائی لوجیکل پرابلم جو ہے یہ وہ پرابلم ہے جو لیونگ آرگینیزم میں ارائز ہوتا ہے کوئی بھی لیزیز ہو سکتا ہے پرابلم کا مطلب مسئلہ تو آپ لوگ اس میں کرونا کا مسئلہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک بائی لوجیکل پرابلم ہے ٹھیک ہے تو بائی لوجیکل پرابلم کو جب ہم سولف کر دے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیپس یوس ہوتے ہیں لائک ریکوگنیشن سیکنڈ ون از اوبزرویشن ترڈ ون از ہائی پارتسیز فورت ون از دیڈکشن فائی فیفت ون از ایکسپیرمنٹ سیکھ ون از کنکلوجن بائی لوجیکل پرابلم کو سولف کرنے کے لئے ہم ڈیفرنٹ سٹیپس یوس کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے ریکوگنیشن کے بارے میں پڑھا کہ کوئی بھی بائی لوجیکل پرابلم کے حوالے سے ہم کوئی 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 بناتے ہیں جس طرح ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں کائنات کو دیکھتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری فرس پریورٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی انٹریسٹنگ چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مائن میں question arise ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے different questions arise ہوتے ہیں کہ why this thing happened what is this ٹھیک ہے تو پھر انہیں question کا solution نکالنے کے لئے ہم different steps کرتے ہیں جس طرح observation ہے hypothesis ہے deduction ہے experiment ہے اور last میں ہم کسی بھی نتیجے پر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی biological problem کو solve کرنے کے لئے یہ steps ہم apply کرتے ہیں recognition میں ہم اس مسلی کی regarding question بناتے ہیں recognition کی simple meaning ہے جاننا ٹھیک ہے کہاں سے آئی ہے یہ ٹھیک ہے یا کس type کی ہے یا یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم question بناتے ہیں جس طرح corona virus کے problem کو دیکھ لے تو انسی regarding بھی different questions بن سکتے ہیں پھر ان question کا answer دوننے کیلئے scientist کیا کرتے ہیں observation کرتے ہیں hypothesis کرتے ہیں deduction کرتے ہیں experiments کرتے ہیں conclusions نکالتے ہیں تو ان سب کو ہم step by step پڑھیں گے ٹھیک ہے اور observation میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ different طریقوں سے ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو دیکھ کر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں ہمارے different sense organ use ہوتے ہیں different چیزوں کا مشاہدہ کرنے کیلئے اس کی observation کرے تو آپ لوگ ان کو smell کر کے observation کریں گے نا مشاہدہ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ کا sense organ جو ہے وہ nose use ہو رہا ہے suppose آپ لوگ کو کوئی picture دے اور آپ لوگ کو کہے کہ ان کا مشاہدہ کرے کہ اس میں کتنے parts ہے یہ کس چیز سے بنی ہے اس میں آپ لوگ کو کتنی parts دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں آنکھوں سے اس picture کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کا sense organ جو ہے وہ آنک use ہو رہی ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس hypothesis ہے تو hypothesis جو ہے وہ آج کے lecture میں ہم discuss کرنے والے ہیں hypothesis کیا ہے any suitable proposition that might be true is called hypothesis or the tentative explanation of observation is called hypothesis hypothesis جو ہے یہ ایک عارضی answer ہوتا ہے mean permanent نہیں ہوتا correct نہیں ہوتا عارضی answer ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ کو کوئی کہیں آپ لوگ اسے کوئی question کریں کہ nucleus کا یہ function ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ might بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ function ہے جب آپ لوگ اپنے answer پر sure نہیں ہوتے تو اس کو ہم hypothesis کہتے ہیں تو hypothesis جو ہے یہ اس recognition کا اس question کا عارضی answer ہوتا ہے جس طرح کرونا کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں عارضی دیکھیں ہماری ساری answers کرونا کے regarding جو ہے وہ tentative ہے عارضی ہے اگر ہمارے پاس ان کا permanent answer ہوتا تو آج کل تو پھر ان کا علاج بھی possible تھا ٹھیک ہے تو hypothesis ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم ان چیز کا ان کے ساتھ related جو ہے answer دے دیتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے ان کا answer ٹھیک ہے تو پھر اسی answer کو ہم test کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ possible answer ہے ٹھیک ہے یہ permanent answer نہیں ہے correct answer نہیں ہے tentative کا مطلب یہ عارضی ہے ٹھیک ہے not be fixed جو fix نہ ہو عارضی ہو اوکے hypothesis کے ہمارے پاس کچھ characters ہیں جس طرح good hypothesis has the following characteristic it should be a general statement اوکے یہ ایک general statement ہوتا ہے ٹھیک ہے means general یہ کہ اس problem کے ساتھ related ایک general statement ہوتا ہے ایک specific statement نہیں ہوتا it is based on observation made by biologist یہ observation کے بعد جو ہے biologist کیا کرتے ہیں بناتے ہیں simply آپ لوگوں میں ایک example دے دوں آپ لوگوں کو کوئی image دیتا ہے ٹھیک ہے کس چیز کا nucleus کا nucleus کا diagram دیتا ہے اور آپ لوگوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کو guess کریں کہ ان کا structure کیسے بنا ہے تو یہاں پر observation کرنے کے لیے آپ لوگوں کا sims argon all use ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کا کیا function ہے تو آپ لوگ ان کا tentative answer دے دیتے ہیں کہ nucleus اس طرح nucleus جو ہے اس کا function یہ ہے کہ character کو transfer کرتا ہے لیکن وہ answer آپ لوگ کا permanent نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کا tentative answer ہوتا ہے پھر اسی answer کو check کرنے کے لیے different observation ہوتے ہیں اوکے it is testament through experiments اسی answer کو ہم experiment سے test کریں گے اگر experiment کے بعد یہ correct نکلا تو hypothesis جو ہے وہ true ہو جائے گی اگر correct نہیں نکلا تو ہم کیا کریں گے دوسرا hypothesis بنا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ tentative answer ہوتا ہے possibility ہوتی ہے ٹھیک ہے it is testable through experiments there is always a way to disprove the hypothesis after experimentation اگر experiment کے بعد hypothesis جو ہے وہ incorrect نکلا تو اس کو ہم reject کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کی بجائے جو ہے وہ ہم دوسرا hypothesis بنائیں گے تو hypothesis کسی بھی مسئلے کا جو ہے وہ permanent solution نہیں ہے اس میں ہم اس مسئلے کی regarding different questions بناتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے ان چیزوں سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کرونا کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے جو malaria کیلئے جو tablets use ہوتے ہیں تو وہ کرونا کے passion کو دی جا سکتے ہیں تو یہ تو ان کا permanent علاج نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی تک ان کی کوئی vaccine نہیں بنی ہے لیکن یہ کیا ہیں tentative answers ہے ٹھیک ہے یہاں پر fourth number step میں ہم پہ deduction کریں گے hypothesis میں ہم نے جو possible answer بنایا ہے تو کیا کریں گے ان کی deduction کریں گے ٹھیک ہے it is a logical conclusion یہ ایک logical conclusion ہے ٹھیک ہے draw from hypothesis جس کو ہم hypothesis سے نکالیں گے deduction میں ہمارے پاس ہمیشہ two words news ہوتے ہیں if اور then the deduction is tested پھر آگے deduction کو hypothesis mean کہ ان tentative answer سے ہم deduction نکالیں گے اور deduction کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو experiment سے test کریں گے when when biologist take hypothesis is true اگر biologist نے کہا کہ hypothesis true ہے and draw out the expected result such condition is called deduction جب hypothesis جو ہیں ان کو ہم true مان لیتے ہیں ضروری تو نہیں کہ possible answer بالکل correct ہے suppose ایک بچی سے میں question کرو اور وہ بچہ مجھے answer دے دے suppose میں ایک بچی کو کہ what is photosynthesis اور وہ مجھے answer دے دیں کہ photosynthesis is a process which takes place in animals تو میں اس کو اسی on this pod ان کو incorrect کر دوں گے کیونکہ یہ تو بالکل possible answer ہی نہیں ہے یہ تو totally جو ہے یہ غلط ہے دوسرا بچہ مجھے کہ it is a process which takes place in the presence of chlorophyll تو یہ possible answer ہے ان کے ساتھ relate کر رہا ہے تو میں اسی question کو آگے لے جاؤں گے تو بہت ان کو correct مان لوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ biologies جب hypothesis لیتے ہے is true possibility ہوتی ہے کہ اس مسئل کی regarding یہ possible answer کچھ نہ کچھ ٹھیک آ رہا ہے تو پھر ان سے کیا لیتے ہے deduction لیتے ہے deduction میں ہمارے پاس two words use ہوتے ہیں if اور then کا for example if all birds have wings then pigeon is a bird it also have wings اگر ساری birds کی wings ہے تو پھر pigeon کیا ہے pigeon بھی ایک bird ہے تو ان کی بھی wings ہونی چاہیے ساری birds کی wings ہوتے ہے یا نہیں تو pigeon بھی تو ایک bird ہے نا تو اگر جس طرح ہم دوسرے example لے لیتے ہے کہ all plants have nucleus ساری plants میں nucleus موجود ہے تو پھر تو brassica بھی ایک plant ہے تو اس میں بھی nucleus ہونا چاہیے یا grass بھی ایک plant ہے اس میں بھی nucleus ہونا چاہیے ٹھیک ہے means کہ ہم یہاں پہ لیتے ہے کہ یہاں پر پھل لے لے یا ہی animals کے بارے میں ہم کہے animals motile ہیں if the animals are motile then elephant is also an animal it has also mortality ٹھیک ہے اگر suppose ہم کہے کہ plant جو ہے وہ moment نہیں کر رہے تو ملتا بھی ایک plant ہے وہ moment نہیں کر گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم use کر ریزنگ بنانے کے لئے یہ ہے تو پھر ہونا چاہیے کہ سب میں اس طرح ہو ٹھیک ہے suppose اگر ہم کہیں کہ lungs cancel جو ہے یہ cause ہوتا ہے pollution سے تو پھر ہم یہ کہیں کہ ساری passion جو ہے یہ must ہو کہ یہ pollution سے ہی affected پیشن سچ گروپ آرکال ایکسپریمنٹل کو سپوز ملیریہ کا پیشن ہے تو اس کو میں نورمل بندے کے ساتھ کمپیئر کروں گی تو مجھے بتا چلے گا کہ ان کی بوڑی میں کیا موڈیفکیشن ہے یا ان کی مومنٹس وغیرہ یا ان کی روٹی میں کیا موڈیفکیشن ہے it is a group of unaffected people اس میں جو ہے یہ healthy persons ہوں گے اور اس کو ہم ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے یہاں پر آپ لوگ کے لئے ایک example ہے photosynthesis کا ٹھیک ہے تو یہ example آپ لوگ کا page 26 پہ ہے تو experiment سے ہم شو کریں گے کہ how carbon dioxide is essential for photosynthesis in plant ہم photosynthesis جب بھی پلتے ہے تو photo means light and synthesis means preparation means کے plant پہ جب sunlight پلتی ہے تو plant جو photosynthesis کرتا ہے leaf کے اندر chlorophyll موجود ہے اس لئے leaf کا green color ہے جب ان پہ sunlight پلتی ہے تو leaf کے اندر carbon dioxide ہے اور water ہے وہ combine ہو کی glucose بناتے ہے اور oxygen کو release کرتے ہیں ہم plants کو natural purifier کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ oxygen provide کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے carbon dioxide جو ہے ان کی لئے is a raw material is a reactance کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو سپوز یہاں پہ carbon dioxide موجود نہیں ہے اور just water ہے تو glucose بنے گا simply example دے water جو ہے hydrogen اور oxygen سے بنتا ہے na h2o تو hydrogen موجود اور oxygen نہ ہو تو water بنے گا نہیں بنے گا تو اسی طرح اگر ہم plant کو carbon dioxide provide نہ کرے تو reaction نہیں ہو گی اور photosynthesis نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر experimental اور control group کا سمجھا دوں کہ ایک plant ہم نے لیا ہے experimental group میں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دوسرا plant بھی ہم نے control group میں لیا ہے ٹھیک ہے تو ایک plant کو ہم نے light بھی provide کیا ہے oxygen بھی provide کیا ہے اور carbon ڈیک side یہاں پر means کہ یہ healthy ہے ٹھیک ہے اور یہ passion ہے تو اب اس healthy کو ہم ان کے ساتھ compare کریں گے نہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر photosynthesis ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں ہو رہی تو control group ہم اس لی لی تے ہیں کہ control group کے ساتھ ہم compare کرتے ہیں two patients ہیں ٹھیک ہے sorry ایک patient ہے healthy person ہے healthy person control group ہو گا ان کو ہم patient experimental group compare کریں گے جن پر experiment کریں وہ healthy person totally change ہو گا جس کو corona نے effect کیا ہے یا جس کا cancer disease ہے وہ totally healthy سے change ہو گا تو پھر ان کو ہم healthy کے ساتھ compare کریں گے کہ اس میں کیا 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 ہے ان کی بوڈی کو virus نے یا disease نے کیا effect کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر photosynthesis نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے carbon dioxide نہیں دیا ہے تو یہ patient ہو گیا نا تو اس کو experiment میں رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے carbon dioxide provide کیا ہے تو control group میں آگیا تو next ہم کیا یہاں conclude کاربن اس میں یہ symptoms ہیں جو healthy میں نہیں ہے ٹھیک ہے پھر experiment کے بعد اگر hypothesis true ہو گیا تو hypothesis سے ہم نتیجہ آس کریں conclusion نکال لیں ٹھیک ہے biologist gather actual quantitative data from the experiment quantitative data نکال لیں digit جس کو ہم معیر کر سکتے ہیں to draw conclusion biologist also uses statistical analysis ٹھیک ہے میٹس کے different formula use کرتے ہیں کیونکہ یہاں digit wala data نکال تے ہیں تو میٹس کے formula use کریں گے اور پھر اگر وہ hypothesis correct ہو گئی تو پھر کیا کرتے ہیں ان کو publish کرتے ہیں different journals میں جنرنلز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں publications کرتے ہیں جس طرح آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں تو different لوگوں نے books جو ہے وہ publish کی ہوتے ہیں اس طرح ہمارے مسلم scientist کے بہت سارے books publish ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ seminars بھی arrange کرتے ہیں سمینار میں آپ لوگ کو presentation دیا جاتا ہے اور اس presentation میں آپ لوگ کو پورے explanation دیتے ہے کہ ہم نے ان چیز پر اس طرح کام کیا جس طرح سپوز اگر اللہ کری کہ کرونا کا کوئی بھی solution نکل آیا تو پھر doctors کمپین کرتے ہیں سیمنار میں یہ چیز جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سمٹم ہیں ان disease سے ان کا علاج ہو سکتا ہے تو اگر hypothesis correct ہو گئی اس problem کے حوالے سے ہماری hypothesis correct ہو گئی deduction experiment سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں اس چیز کا یہ answer ہے تو پھر conclusion نکالتے ہے اور اس چیز کو publish کرتے ہیں اور یاد رکھیں وہی چیز publish ہوتی ہے جو accurate and correct data ہوتی ہے اس چیز کو ہم different journal میں publish کرتے ہیں ہمارے ساتھ different journals ہوتے ہیں جس طرح لوگ books کو publish کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کی different tips ہیں biological method کے انشاءاللہ کل ہم ان کی پوری explanation بلیں گے تو ان کے definitions وغیر آتے آپ لوگ جان جائے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہے ریکوگنیشن انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیریا کا سٹارٹ لیں گے تو آپ لوگ کوئی چیزیں اور بھی کلئر ہو جائیں گے اوکی